نگر کونسل کی بیٹک نگر کونسل میں رکھی گئی یہ بیٹک بھی پہلے کی بیٹکوں کی طرح کافی گرم بتائی جا رہی ہے ہم بتائی جا رہی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ نگر کونسل کے پردان پروین شاوڑا نے آج پترکاروں کو اس بیٹک سے دور رکھا ہمیں جو سوطروں سے جانکاری ملی ہے بتایا جاتا ہے کہ ہلکا ودایک راجپورہ سردار ہردیال سنگھ کمبوجھ نے اس بیٹک میں کئی اہم مددوں کو لے کر باتچیت کی اور انہیں پاس بھی کروایا باقی مددوں کے ب مارے میں ہم آپ کو اگلی خبر میں بتائیں گے مگر ایک اہم مددہ جس پر ودایک جی نے بری بیٹک میں سب کے سامنے بولا کی کہ پچھلے دس ورشوں میں کچھ لوگوں نے اپنے رشتے داروں کو عوید کبجے کروا کر دیئے ہیں پہلے آپ کو بتانا جروری ہے کہ ودایک جی نے کون سے کبجے وقت کس رشتے دار کی بات کو کہنے کی کوشش کی لگ بک ڈیڑھ ورش پہلے راجپورہ کے جنڈا گراؤنڈ کی دیوار کے ساتھ ایک لوہے کا کھوکھا رکھا گیا تھا جس سبندی عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے موقع پر نجائج کبجے کو لے کر نگر کونسل پردان و ایوک کے خلاف جم کر نارے بھاجی بھی کی تھی اور کچھ بڑی اخباروں میں خبریں بھی پرکاشیت کی گئی تھی جس میں صاف نگر کونسل کے پر پردان پروین چھاپڑا پر اروپ لگائے گئے تھے کی کونسل پردان نے رشتے دار کو بنایا لگ پتی اس کھوکے کی شکایت پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے وکیل شریع ابینب اوبرائے نے سیکٹری لوکل باڑی ڈریکٹر لوکل باڑی ڈی سی پٹیالا ایو راجپورہ کو کی تھی جس میں صاف لکھا ہوا تھا اکتہ حوالے ادھین درخاص کی کاپی ایو نگر کونسل کو کاروائی ہیت بھیجی گئی تھی انہوں نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کی ویشے سبندی نگر کونسل راجپورہ کی اور سے کانونی صلاح لی گئی رائے دی گئی کی اکتہ کھوکے کا ماملہ پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ جی کی اور سے جاری کیے گئے حکموں کو ہاؤس کے سامنے رکھا جائے سو مانیوگ ہائی کوٹ کی طرف سے تیتھی پندرہ نو دوہ جار تین کو جاری کیے ادیشوں کے تحت اکتہ سبندی کاروائی کرنے کے لیے نگر کونسل کی بیٹھک میں ایجنڈے آئیٹم میں شامل کیا جائے بیٹھک میں فیصلہ لینے اپرانت اگلی کاروائی عمل میں لائی جائے تو یہ پتر ڈی سی کی اور سے ایڈوگیٹ ابینو ابرائے کو بھیجا گیا تھا کہ اس بیٹھک کے ایجنڈے میں یہ ماملہ ڈال کر اس پر وچار کیا جائے گا وہ سارا سار جھوٹ ہے کیونکہ آج کی بیٹھک میں جو ایجنڈہ ڈالا گیا ہے اس میں یہ ماملہ کہیں نظر نہیں آتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نگر کونسل کو نہ تو مانیوگ ہائی کوٹ کے ادیشوں کی کوئی پرواہ ہے نہ ہی ڈپٹی کمیشنر کی اب ہم بات کرتے ہیں اس ماملے کو اٹھانے والے ایڈوگیٹ ابینو ابرائے سے ابینو ابرائے جی جڑا اے چندگراؤنڈ دینا کھوکھا رکھا ہے دی سی تو تون کو چٹ لیٹر آئی سی گی بلکل آئی سی گی تے اس تو بعد آج اجنڈے چھے میٹنگ ہوئی ہے اس اجنڈے چھے کوئی بھی ایلا میٹر نہیں رکھا گیا اس بار اس دسو پر پہلا دا میں تونوں پچھلی ڈیٹیل دہا دیا ایک کھوکھا جڑا لوٹ آجی ششی پوشنو وی بھائی پندر آجا جوار مارکٹ دیوچ انیس سو چھے سی دے بیچ جڑا کی باچو نگر کاؤنسل نے ایک چٹھی لکھے گیا جی بھی تسی یہ کھوکھا خالی کر دو اسی روڈ جڑی ہے کھلی کرنی چوڑی کرنی ہے روڈ او دے مطابق جڑا ہے انہیں خالی نہیں کریا او تو بعد ایک کوٹ چلا گیا کوڑ دے بیچ سیویل جج نے اے اور سیویل کوٹ نے آرڈ کرتیا بھی تسی یہ کھوکھا خالی جڑا ہے موکیٹ کر دیو بٹل مینیسیپل کاؤنسل نو اے بھی آرڈ کرتا بھی تسی نو آلٹرنیٹی سائٹ دے دے او دے با جڑا ہے مینیسیپل کاؤنسل سیشن جد کو چلی سیشن کو چلے گی اپیل جے او بھی جڑا ہے ششی پوشن جی دے حق دے بیچ ہو گیا او تو بار کمیٹی جیڑی ہے وہ مانیوگ ڈیرے چلی ہائی کوٹ نے سپیسیوکلی اے گیا کوئی آلٹرنیٹی سائٹ نہیں دینی ادھاں کوئی بندہ اوٹ کے منیسیپل کاؤنسل دی جگہ دے کبجہ کر لے گا پھر بات تو کہہ دے گا نہیں جی تسی من اولٹرنیٹی سائٹ دیو پہلاں تاں خلی کران گا یہ روایت نہیں پیدا کرنی اس کر کے جڑا ہے نیچلے سین لرنیٹ سیویل کوٹ دے پلس لرنیٹ سیشن جائے دے جیڑا ہے خارج کر کے جیڑا ہے ہائی وہنا ملسپل کاؤنسل دیریکشن کاری کوئی آلٹرنیٹی سائٹ نہیں جیدی ہمیں اوٹو باد دو یار تیرہ دے بیچ جو میری انفرمیشن ہے وہ دے مطابق شیشی پوزیشن جی نے ایک لیٹر لکھی ملسپل کاؤنسل بھی میں نو ایک خوکھا لوٹ گتا جاؤے ایس پر دی آرٹرس آؤ دی سیشن کوٹ اینڈ دی لرنیٹ سیویل کوٹ بٹ او دے بیچ ایک لکھا گیا بھی ہائی کوٹ دے بیچ کیس پینڈنگ بھی ہالکہ ہائی کوٹ آلکہ کیس جیڑا ہے دو یار تین دے بیچ بھی تین بیچ ہی جیڑا ہے ملسپل کاؤنسل دے حق چی ہو چکیا جی وہ دے سپیسیوی لی کیا گیا جی کوئی کھوکھا لوٹ نہیں کرنا او دے باوجود بھی دو ہزار تیرہ نوی کرتی پانچہ دو یار تیرہ نوی کری ریزولیشن پاس کیتا گیا شاشی پوزیشن جی نو کھوکھا لوٹ کارتے تک چندہ گراؤن دے سامنے بار مین روڈ دے جیڑی کی پرائیم لوکیشن آیا اور بہتی مینگا کھوکھا جیڑا ہے نو لوٹ کرتا گیا یہ سارا سار پورے ہاؤز نے جیڑا ہے ہائی کوٹ دے آرٹر دے جیڑی ہے کنٹیمٹ کتی ہے میں نو سپیسیفک لیٹر جیڑی ہے سیکریٹری نو ڈیریکٹر لوکل بارڈیز نو ڈی سی ساو نو ڈی سی ساو نو ڈی ساو نو ڈی ساو نو ساو نو پیجا ڈی سی ساو نو میں نو ایک لیٹر پیجا جیس چھے سپیسیفک لیٹھا ہے تو اٹھا اے مددہ جیڑا ہے ہاؤز اجنڈے دے بچے رکھ چکا ہے کیوں کیوں کی اے لے تو بڑھ لے چل اپنا مینسپل کونسل نے لے تو روبوٹ لے لی ہے وہ دی سپیسیفک لیٹھا ہے بھی ہائی کور دے آرڈر دے مدابق جیڑا ہے اے مددہ دوبارہ ہاؤز سے رکھا جو بٹ میں نو اے انفرم کتا گیا تو لیٹر بھی توڑا ہے مددہ جیڑا ہے ہاؤز سے رکھ دیتا گیا ہے ایجنڈے جی رکھ دیتا گیا بٹ آج میں نو انفرمیشن ملی ہے اے مددہ جیڑا ہے ایجنڈے دے بچ نہیں سی ایجنڈے دوبارہ جیڑا ہے شہشی بوشن جیڑا ہے خوکے نو پروٹیکٹ کرنے دی کوشش کیتے جا رہی ہے اور میں نو غلط انفرمیشن سرکاری افسرہ والوں ہی دیتی جا رہی ہے توڑا اگلا کی اور میرا اگلا مددہ ہے جی میں اے مددہ لے کے ہائی کوردے جا رہے ہیں اسی ہفتے جیڑا میں ہائی کوردے بیچے موٹ پولی کنٹمٹ پا دیں گا یہ سارا مددہ جیڑا ہے ہائی سردار منمیر سنگھ سے بات کی تو انہوں نے اس معاملے میں اپنی صفائی دیتے ہوئے کیا کہا آپ کو دی سنیے ہلو ہاں جی سر سندیب چودری بورے جی نیوز ایٹی نائنٹو جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جاؤں سر میں اے عرض کر رہا سی گا بھی ایک ابھی نب اوبرائے ہے گے ہائی کوڑ دے وکیل انہ نے چندہ گروڑ دے کو لکھوکھا رکھایا طاقت اپنی کے لیا کہت ت ہیں تھی دیک یہ سن میٹنگ سے کہų اسے چھکائیت جانٹ یا ہے نیوز اس چھکایت شکس تھی جانٹہ چھکیت کرتے ہیں niece انہیں ڈانے لے اپنی کام پڑت سے دیکھوا نہیں انہ نے انہ نے اس لیٹر دے چہے ہے بھی اپنی اس لیٹر ٹپ�� ن maintained تھی اس مہ کیٹری جانٹ نکم کرس کے اچھکمaly weights دے چھکاہیم جی بہت ہے جے دیکھ میں لے پڑت فون México نہیں پڑے دیپٹی کمیشنر نے وکیل صاحب نے لکھا ہے ہاں وکیل صاحب نے بھی لکھا ہے تو ہم نے بھی لکھا ہے ایس ڈیم صاحب نے بھی لکھا ہے ہاں دی ہاں دی ہاں دی بھی اے جیڑا ہے گا بھی نگر کونسل نے ایک لیگل ایڈوائیزر تو صلاح ہے گیرہ آٹھا ہاں بھی لیگل ایڈوائیزر تو صلاح لے کے بھی اے جیڑا بتا ہے تو آٹھا اس واری میٹنگ ہیچ پا دیتا گیا ہے بھی اسنو جیڑا ہے ہاں پا دیتا گیا جی لکھا ہے ہاں پا دیتا گیا ہے میں دیکھ لیا نا جو ہون مطلب آپ ایک مینے واستے پینڈنگ کرتا کیا آپ نگر کونسل والوں ڈی سی والوں جیڑا مدائی ہے انہوں گمراہ نہیں کیتا گمراہ نہیں کیتا جی گمراہ نہیں کیا ہاں جی ہاں جی ہون جیڑی کہتے ہاوس کو لے پاور ہے گیا ہاوس نے آپ دی پاور بارتا ساتھا تے مطلب یہ ہون پایا نہیں ہون ایدے پر میں توڑا پرچن لے رہے ہیں ایدہ الیکٹڈ باڑی ہے نا جی الیکٹڈ باڑی ہے کارتا تے ہون کیا بڑے گا سر ہوتا مطلب شکایت دا جی شکایت دا کاروائی ہوئی گی اچھا جی ہون تا ساتھے باڑتے کرنا رہا رہن دا جی اچھا جی تے مطلب ایک قد تک عملی چلیان دی جائے گی سر آپ کو بتا دے کی اگر نگر کونسل نے اس کھوکے سبندی جلد کوئی ٹھوس کاروائی یا فیصلہ نہ لیا تو یہ کھوکا کئی بڑے افسروں سہیت کئی نیتاؤں کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے راجپورا سے کیمرامین للیت کمار کے ساتھ میڈیا پرسن سندیب چودری نیوز اٹینے موسیقی